ایک مرتبہ اللہ کے نبی راہ کے موقع پر جا رہے تھے تو جیسے ہی آپ کا بزر حرد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقام سے ہوا تو جہاں تحجد کا وقت تھا کہ آپ نے سلام کے حرد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر پر تحجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور قرآن کوئی اقدم آہیست آواز میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سن لیا اور وہاں سے آگے بڑھے تو آپ کا بزر حرد عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس سے بھی ہوا جب آپ کے گھر پر پہنچے تو حرد عمر فاروح رضی اللہ تعالیٰ بھی تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ اپنی نماز میں قرآن کو زور سے پڑھ رہے تھے جب اللہ کے نبی نے ان دونوں کی اس عمل کو دیکھا تو آپ آگے پڑھے اور اپنے گھر تشریف لائے جب صبح ہوئی تو آپ نے حرد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروح رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے پاس بلوایا اور دونوں سے پوچھا کہ میرا بزر آگ کے وقت میں آپ دونوں کے پاس سے ہوا تو میں نے تمہارے دونوں کے عمل کو دیکھا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے تو تمہاری آواز ایک دم آہستہ ہی اس کی کیا وجہ ہے تو صدیق عفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی قرآن پڑھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں اپنے اس کلاب کو اللہ کو سناوں اس کے علاوہ کوئی میرے کلاب کو نہ سنیں اس لئے میری چاہت ہوئی کہ میں آہستہ سے قرآن پڑھ کر جو میرا رب ہمارے دلوں کے بیدوں کو جاننے والا ہے میری چاہت یہ تھی کہ بس میرا کلاب میرا اللہ سنیں اس لئے میں نے آہستہ سے تلاوت کی تو پھر اللہ کے نبی نے حضرت فاروح عاظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے عمر تم نے کیوں اپنی نماز میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی تو اللہ کے نبی نے شاہ حضرت فاروح عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے پرمایا اے اللہ کے نبی میری یہ قاہش کی کہ میرا قرآن سارے لوگوں کو سنائی تھی جو سو رہے ہیں غفلت کی نیت میں پڑھے ہوئے ہیں میری اس قرآن کو سن کر وہ بھی جاگ جائیں اور اسی انداز میں وہ قرآن پڑھنے والے بنیں اور میری قرآن کی تلاوت کو سن کر شیطان بھاگ جائیں اس لئے میری یہ قاہش ہوئی کہ میں زور سے قرآن کی تلاوت کی تو اللہ کے نبی نے دونوں کو اپنی طرح متوجہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو تم نے اپنی رائے سے تم نے اپنی طرف سے تم نے یہ سوچا کہ میں آہستہ قرآن پڑھ کر صرف اللہ کو سناو اور باروح عاظم سے فرمایا کہ تم نے یہ سوچا کہ میں بلد آواز سے قرآن پڑھ کر سارے لوگوں کو سناو اور شیطان کو بھناو بھگاؤ لیکن دونوں کے درمیان میں اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ قرآن اس بغدار میں پڑھو کہ خود تمہیں سنائی دے اور اللہ تو سنائی دے نہ اتنا آہستہ پڑھو کہ خود سن سکو نہ اتنا بلد آواز سے پڑھو کہ دوسروں تک اس کی آواز پہنچے تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو تنفی دی اپنے صحابہ کو صحیح دین بتایا کہ دیکھو دین یہ ہے اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اللہ نے تمہیں جو حکم دیا اس کا نام ہے اصل دین اپنی طرف سے کسی کام کو اگر تم نے انجاب دیا تو یہ دین کا انجاب نہیں ہے بلکہ جس نے دین کے اندر کوئی زیادتی کی تو بھی اس کا انجاب برا ہو تو اس کے تحت میں اس کے زمن میں ایسی بہت ساری برا پر ایسی بہت ساری چیزیں آج ہم لوگوں میں رائج ہو جائیں انسان کا انتبال ہو گیا اس کے چلے جانے کے بعد اس کے لیے انسان سواب کا فرم دیا گیا ہے لیکن انسان سواب کو کسی مخصوص دیروں میں ادا کرنا مثلا چالیس ماں کرنا تیسرے دی انسان سواب کی مجلس قائم کرنا دس میں دل میں مجلس قائم کرنا یہ وہ ساری چیزیں ہیں اگر ہم نے اس کا اطالع کیا تو نہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا اور نہ صحابہ نہیں دیا نہ دابعین نے کیا نہ تبعین نے کیا بلکہ ہم نے اس کو رواج مدالیا کیا ہم نے ہمارے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھا تو ہم اسی نحس پر چلیں اگر ہم نے کسی کو پوچھ لیا کہ بتاؤ اس کی اصل حقیقت کیا ہے تو ہم میں سے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا کوئی معلوم نہیں ہے نہ واقفیت ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بس ہم اپنے بڑوں کو دے کر اسی چیز پر اپنے آپ کو چل رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے جو بندہ دین کا حصہ جو بسکر اس کو دین کا کام سمجھ کر کرتا ہے تو بھی اس کے کرنے کے بعد اس کو توبہ کی توبیہ نہیں ہوتی اسی لیے میرے مختلف دوستو اللہ کے نبی نے ہمیں جو حکم کیا بسکر کا حسانِ ثواب کرو تو اس کی کوئی تائم نہیں ہے کہ ملا وقت میں کرو چالیس دن ہونے کے بعد کرو بیس دن ہونے کے بعد کرو جب تم چاہے حسانِ ثواب کرو اور حسانِ ثواب کی کوئی خاص تریمہ بھی نہیں ہے کہ تم کھانا بناو لوگوں کو جمع کرو اور دعوت کا اتضاف کرو نہیں حسانِ ثواب کے مختلف طریقے ہیں تم نے اگر حسانِ ثواب کی نیت سے صدقہ دے دیا تو یہ بھی حسانِ ثواب ہے اگر کسی کو کھانا کھلا دیا یہ بھی حسانِ ثواب ہے اگر کچھ پڑھ کر درآن کا حصہ ان کے لیے حسانِ ثواب کر دیا یہ بھی حسانِ ثواب کا اندر جا ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی نے انشاء فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو ان لوگوں کے گھر میں تم اپنی طرف سے کھانے کا انتظام کرتا کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو گھر والے غمیں ہوتے ہیں ان کی حالت عرض ہوتی ہے اب وہ کھانے کے مکانے کے مور میں نہیں ہوتے وہ اس کا انتظام کرنے کے لیے طیام نہیں ہوتے تو اللہ کے نبی نے بس یہ حکم دیا کہ وہ ان گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو یہ بہترین تریبا اس کے علاوہ جب میں بھی ساری چیزیں آن سے کل انجام دی جا رہی ہیں کلائی جا رہی ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے دین کے حقیقت اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو بانیں اللہ نے جو حکم ہمیں عطا فرمایا ہے اس حکم پر ہم عمل کریں حرد ہوئے سے پر نہیں ان کا واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے کس بندے کے دل میں خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے اللہ کے نبی کو میں دیکھوں اپنی نگاہوں سے میں اللہ کے نبی کو دیکھ سکوں حالانکہ ازواب مہیا ہیں اللہ کے نبی مدینہ المنورہ میں موجود ہیں ابھی حیات سے ہیں تو ان کی کتنی فکر ہوگی ہم میں سے بھی ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم روزہ رسول کو دیکھیں گمبد قزرہ کو دیکھیں مدینہ المنورہ کو دیکھیں ہر عیمان والے کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے ذرا آپ سوچیں کیا ان کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھوں جبکہ اللہ کے نبی موجود ہے اللہ کے نبی باحیات ہیں سارے ازواب مہیا ہیں وہ چاہے تو اللہ کے نبی کو جاگر دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اے ویس اس وقت تمہاری ماں بیمار ہے تمہیں ان کی خدمت کی ضرورت ہے میرے دیدار سے زیادہ تمہارا ہم یہ ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو کیوں؟ تمہارے شوق کو سورہ ہلنے کا نام نہیں ہے تمہارا شوق ہے کہ تم مجھے دیکھو میرا دیدار کرو لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تمہارا شوق کا نام دید نہیں ہے میرے دیدار کی تمہیں ضرورت نہیں ہے تمہیں ضرورت ہے اپنے ماں کی خدمت کرنے کی تو تم جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو تو ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہاں پر پرنے سے ایک آدمی اویس نام کا آئے گا جب وہ تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم اس سے اپنی دعا کی درپاس کرو بلکہ اللہ کے نبی نے حضرت فاروق عاظم سے فرمایا اے عمر جب تمہاری ملاقات اویس سے ہو جائے تو تم ان سے اپنی دعا کرانا کسے کہہ رہے ہیں جلیل القدر صحابی عمر بن تتاب رضی اللہ تعالی جس جگہ پر عمر گزر جائے اس جگہ پر شیطان نہیں گزر سکتا جن کا خلاف جن کی اسلام میں دادل ہونا سارے مسلمانوں کے لئے ایک جمعہ کی اعتابت دی ایسے عمر واللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری قویز سے ملاقات ہو جائے تو تم ان سے دعا کرانا کیوں اللہ کے نبی ان کو یہ مقام دیا ان کو بتا دیا ساری امت کو بتا دیا کہ اصل دین ہے ہمارے حب کو مان اصل دین ہے ہمارے حب کو مان کر اس کی اتبا کرنا اپنے شوق کو پورا کرنا اپنی خالص کو پورا کرنا اس کا علام دین نہیں ہوتا آج ہم نے درہ درہ کی چیزوں کو یہ سمجھ لیا کہ یہ دین کا حصہ ہے ہم نے یہ سمجھ کر اس کو دین کا کام انجام دیتے ہیں حالانکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ سفر پر چلے جاتا ہے تو اس کو جو کام انجام دیرے ہوتے ہیں وہ اس وقت کو کام انجام نہیں دے سکتا تو لیکن اللہ تعالی نے اللہ کے نبی سے انجام فرمایا اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتایا جو بندہ سفر کی وجہ سے اللہ کے حمد کو پوری طرح انجام نہیں دے سکتا ہے بیماری کی وجہ سے کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے لیکن اللہ کا بارت و تعالی اس کو اسی طرح کا عجل دے اس کے زمن میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے تمہیں جو رخصت دی ہے اس رخصت کو ہی تو اللہ کا حمد دی اللہ نے مسافر کے لیے کیا حکم دیا سفر میں اگر جاؤ تو چار رکات والی نمازوں کو دو رکات میں پڑھو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے اگر کسی بندے نے یہ سمجھا کہ مجھے اتنی طاقت ہے میں چار ہی پڑھوں گا تو بھر گویا اس نے اپنے عمل کو اس کے انگر دامل کر دیا اپنی رائے کو اس کے انگر دامل کر دیا اللہ نے تجھے جو حکم دیا تجھے جو رخصت دی ہے اسی رخصت پر عمل کرنا یہ اللہ کا اثر ہو اپنی رائے کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے اللہ نے تمہیں مقصد دی ہے اور اسی طرح بندہ بیمار ہو گیا بیماری کی وجہ سے وہ ساری عبادت میں جو صحت کی حالت میں کر سکتا تھا لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں کر سک رہا ہے اللہ کے نبی نے انشاءات پر بایا اگر بیماری میں جو عمل تم نہیں کر رہے ہو تم صحت کے زمانے میں جو کر رہے تھے اس کے برابر تمہیں اس کا عجر دیا جائے گی یہ ساری باتیں نفلی عبادت سے ہیں لیکن فرائز میں اللہ نے جس چیز کو جس چیز کے ساتھ محدود کر دیا جہاں تک اس کی تقفیر کر دی اسی کے ساتھ اس کام کو ادا کیا جائے گا مثلا اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرمایا کہ نماز مسلمان پر فرض ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی حال سے جب تک انسان کے جسم کے اندر جان باقی ہے اس وقت تک اس کے لیے نماز محف نہیں ہے لیکن نخصت دی ہے اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو اگر لیٹ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے نماز پڑھو لیکن نماز پڑھو جب تک تمہارے جان بے جان ہے جب تک تمہارے اندر رضا کی حالت آئی نہیں ہے اس وقت تمہیں نماز پڑھنا ہے لیکن اللہ نے تقفیر کر دی کہ اس تقفیر کے ساتھ پڑھو اگر وضوع نہیں کر سکتے تو دیمون کر کر نماز پڑھو اگر تمہیں اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو پاک نہیں رکھ سکتے پاکو ساپ نہیں رہ سکتے کوشش کے باوجود تم اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سک رہے ہو تو اسی حالت میں بھی نماز پڑھو لیکن نماز پڑھو یہ اللہ کا قدرم ہے اللہ کے جو تقفیر ہمارے لئے مطابق کی ہے جو تقفیر ہمارے لئے مطایق کی ہے اس تقفیر کے ساتھ ہم اللہ کی حق کو بجا لائے تو اللہ تعالیٰ نے انشاء فرمایا یا ایوہا اللہین آمند اپنو کی سلمکا اے لوگو اے ایمان والا اور اسلام میں پورے کے پورے دامل ہو جاؤ جو چیز اسلام میں تُن نے بتائی ہے جو طریقہ تُن نے بتایا گیا ہے اسی چیز پر عمل کرو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز اپنے دین کا اقصہ سمجھ کر اجابت یہ رہی اس کے تعلق سے بات اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم دوستو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدی اللہ کے بھروں کو بدخانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اب ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا بڑھتی ہے ہم مسلمانوں کا حق کیا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آموش رہیں اللہ کے ربی نے اللہ تعالیٰ نے انشاء فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُقِلِينَ تمہیں سر بُلد رہوگے تو مہاری ہی بات دنیا میں چلے گی پب چلے گی جبکہ تم پکے مومن ہو جاؤ اللہ کے ربی نے ایک حدیث کے درشاد فرمایا قیامت کے قریب مسلمانوں کے خلاف تادشوں کے لیے لوگ آپس میں ایک دوسری کو جمع کریں جس طرح کہ لوگ آپس میں دسترخان پر بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ چیز کھالو یہ چیز کھالو یہاں بیٹھو یہ چیز کھالو جس طرح دسترخان پر بیٹھنے والے آپس میں ایک دوسری کو کھانے کی چیزوں کی دعوت دیتے ہیں اسی طرح قیامت کے غلی مسلمانوں کے قلاف سادشے کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا لوگ تمہارے قلاف سادشے کرنے کے لیے جمع ہوں گے تمہارے قلاف اسلام کے قلاف دیت کے قلاف شریعت کے قلاف اللہ کے گھروں کے قلاف یہ ساری چیزیں کی جائیں گی لیکن اس وقت صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ ایسا کیوں ہوگا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کیا مسلمان کم ہوگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس وقت مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اس وقت دستان میں موجود ہیں اس کے باوجود کیوں ایسا ہوگا صحابہ نے جب اللہ کے نبی سے انشاءت فرمایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے ایمانوانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بچ جائے اور ان کے دلوں میں موز سے نفرت ہو جائے گی ایسا ہوگا تو دکھ دیکھ لینا کہ مسئلہ بانوں کے قلاف سادھے سے ہونی شکر ہو جائیں تمہارے قلاف ایمان کے قلاف اسلام کے قلاف اللہ کے گھروں کے قلاف نازشیں کرنے کے لیے لوگ دور جبا ہو کر تمہارے قلاف پلاج کریں اس وقت حالات موجود ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں بس اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنا ہے اللہ سے دعائیں مارنا ہے کہ اے اللہ یہ ہمارے سارے کردودوں کا نتیجہ ہے اے اللہ ہم اپنے آمال کو درست کرنے کی فکر کریں گے اے اللہ ہمیں اب تک تیری بہت نامرمانی کی اے اللہ ہماری ہی نامرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج تیرے گھروں کو متعلوم تبدیل کیا جانا ہے اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بس تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان گھروں کی محافظت بار ان گھروں کی احمادت بارا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کے گھر ہیں بس ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کرتے ہیں بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہوا کیسے اللہ تعالیٰ ہم سنی ہمارے باتوں اور عمل کی توفیق اسی طرح سے آپ لوگوں کو ہر جبعہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد اللہ کے گھر ہیں ان کی ساری ضروریات ہم ایمان باروں کا بدلنے ہیں مسجدوں کی یہ ساری نظام یوں ہی نہیں چلتے بلکہ ان کو چلایا جاتا ہے یہ ساری اتظام کہاں سے ہوتے ہیں یہ آپ ہی لوگوں کے تعابد سے ہوتے ہیں اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں اس کو آباد کرنے کی فکر وہی کرتے ہیں جو اللہ پر اور حافظت پر ایمان کرتے ہیں اگر کسی کا ایک روپیہ بھی اللہ کے گھر کے اندر لگ گیا تو اس کا وہ ایک روپیہ اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا ہے آج ہم اپنی خواہشوں کو مورا کرنے کے لیے گناہ کرنے کے لیے ہزاروں کے روپیہ لگا دیتے ہیں کون میں ریچارج مطلب ہو گیا تو سونے دو سونے ہزار روپے کا ریچارج کر دیئے گناہ کرنے کے لیے گناہوں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے لیکن اللہ کے گھر کے لیے اگر بارک آتی ہے لیلی کی بات کہی جاتی ہے تو ہماری جیب سے اتنے روپیہ نہیں کرتے ہیں کیوں؟ ہمیں دنیا سے محبت ہے دنیا کی چیزوں سے محبت ہے اللہ سے اور اللہ کے گھروں سے اور اللہ کے اہکامات سے محبت نہیں ہے اس لیے میرے مختلف دوستوں اپنی روازوں سے باری ہو کر جاتی ہوئے اللہ کے گھر کی زمینیات کے لیے زیادہ سے زیادہ دعوت فرماتے میں جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائیں وآقی اللہ وآلہ الحمدللہ